مشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب شین پر دوستو بات کرنے والے ہیں بجار کے اندر اوورال سیچویشن دیکھیں تو پوجیٹیو مومنٹم بنا ہوا ہے لگاتار جو ہے ہر سٹوکس اپنی نئے نیوچائیوں کو چھوٹا ہوا جا رہا ہے بٹ کیا ہے کہ دوستو جیسے کہ آپ سمجھتا ہی ہیں کہ شیئر مارکٹ کا رول ہے کہ اگر بجار کے اندر آپ کو تیجی دیکھنے کو ملتی ہے تو گراوٹ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں بجار کے اندر ہوتی ہوئے نظر آتی ہے تو ایک دم تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ بجار آپ کو اوورال جو ہے اوپر جاتا ہوا دکھائے دے گا تو پروفیٹ بکنگ کہیں نہ کہیں آپ کو ہوتی ہوئے نظر آئے گی اگر بات کرنے پریزنٹ کی تو ڈاؤ جونز کے اندر بھی ہم لوگوں کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور فیلال میں کیا ہے کہ بجار کے اندر تھوڑا سا کریکشن جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بات کریں نفٹی کی تو اوورال جو ہے کنکلوزن نکال سکتے ہیں نفٹی کے اندر جس طریقے سے کچھ سٹوکس ایسے ہیں جن کے اندر تھوڑی سی بیڈ نیوز جو ہے ہم لوگوں کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بات کریں سپیسلی ریلینس کی تو بڑا کارن بن سکتا ہے بجار کے اندر گراوٹ کا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریلینس کے اگر پرٹیکلر کی بات کریں تو لگ بک 14% کا اکیلا نفٹی 50 کا ویٹیج ہے تو اچھا خاصا جو ہے مو کرنے کی جو ہے کیپیسٹی رکھتا ہے کر بات کریں نفٹی کو تو اگر نفٹی مو ہوگا تو دیکھا دیکھی جو ہے اور بھی بہت سارے سٹوکس ہیں جن کے اندر پروفیٹ بوکنگ ہم لوگوں کو آتی ہوئی دکھائے دے سکتی ہے تو تھوڑا سا آویر ہو جانا چاہیے کیونکہ جس طرح کی پروفیٹ بوکنگ جو ہے آتی ہوئی نظر آ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بجار کے اندر لگ بک نیچے کی بات کریں تو 500 پوائنٹ تک کریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو یہ کوئی شور ڈیٹا نکل کے نہیں ہے آ رہا ہے بلکہ بات کریں تو جروری کوئی نہیں ہوتا کہ 500 پوائنٹ ہی گرے گا ہو سکتا ہے زیادہ بھی گر جائے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لگ بک 100-100 پوائنٹ یا 200 پوائنٹ کے آس پاس گراؤٹ دیکھنے کو ملے تو آپ کو جو ہے کراوٹ کا جو ہے موقع ہوگا اپرچنیٹی ہوگی اچھے چیز ٹاکس کو واپس سے خریدنے کی تو یہ چیز جو ہے آپ کو کبھی بھی بھولنے نہیں چاہیے فیلال میں دوستو بات کرنے والے ہیں مہا بہنکر نیوز کے بارے میں جو کہ ریلائنس کے اندر اس سمیں جو ہے نکل کیا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں کے اندر ایک میجر کریکشنز کا جو ہے کارن بنیں دوستو بات کریں اگر اس نیوز کے بارے میں تو ریلائنس جیو از سلائنگ سبسکرائبر گروت از بارننگ سائن فور ایر ٹیل ووڑ اف اون آئیڈیا ہیرز ناؤ آپ اس چیز کو اوبزرگ کر سکتے ہیں کیونکہ فیلال میں کیا چل رہا ہے کہ ریلائنس کے اندر جو سب سے بڑی کمی نکل کیا رہی ہے وہ ریلائنس جیو کو لے کر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بات کریں تو جادہ تر حصہ جو ہے اگر پروفٹ ریوینیو کی بات کریں تو ریلائنس جیو سے جو ہے ریلائنس کا آتا ہے تو آپ اس چیز کو اوبزرگ کر سکتے ہیں کہ ریلائنس کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو ایک جو ہے گراوٹ دیکھنے کو مل سکتے کیونکہ ریلائنس کا سٹوکس جو ہے لگ بک گیارہ سو روپے کے آس پاس تھا جب جو ہے ریلائنس جیو آیا تھا اور اگر ریلائنس جیو کے اندر ہم لوگوں کو کوئی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ واپس سے پروفٹ بکنگ آتی ہوئی دکھائی دے تو تھوڑا سا جو ہے آپ اس چیز کو اوبزرگ کر کے چل سکتے ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے کن کمپنی کو ہونے والا ہے ایرٹیل کو فائدہ ہونے والا ہے بورڈ آفون آئیڈیا کو جو ہے فائدہ ہونے والا ہے باری باری سے تینوں سٹوکس کو یہاں پر رکھنے والے ہیں سب سے پہلے ریلائنس اندرسٹری کی بات کریں گے تو لگ بک انیس سو اٹھاون کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر دو تین چیزیں آپ اوبزرگ کرنے کی کوشش کریں گے تو سٹوکس کے اندر نہ تو ہم لوگوں کو اچھے خاصی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے نہ اچھے خاصی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے بڑا انڈیکیشن اس سے ہمیں سٹوکس کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم ایک مہینے کا اوبزرگیشن کرنے کی کوشش کریں تو یہ سٹوکس اوپر لگ بک دو جار کے آس پاس آپ دیکھ پارے ہیں دوزار چوراسی کے لیول سے گراؤٹ دیکھنے کو ملی تھی اور نیچے کی بات کریں تو لگ بک سٹوکس اٹھارہ سو نینیانڈ میں کے آس پاس آپ کو جاتا ہوا دکھائی دیا واپس سے جو ہے اسی رینج کے آس پاس جو ہے آپ کو مو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو تھوڑا سا جو ہے آپ کو آویر ہو جانا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم کو ایک گراؤٹ جو ہے دیکھنے کو ملے فیلال میں کہا ہے کہ بجار کے اندر ہم ایک کریکشنز کی امید کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ریلائنس اس کا بادسہ بنے اور ریلائنس کے اندر ہم لوگوں کو گراؤٹ ہوتی ہونے جرائے تو پورے بجار کے اندر جو ہے اتھل پتھل ہوتی ہونے جرائے زیادہ تر شیئرز کے اندر ہم لوگوں کو پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملے تو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے ویک کے اندر یا پھر اسی ویک کے اندر جو ہے آپ کو یہ کریکشنز ہوتا ہوا نظر آئے بات کریں دوستو ایٹیل کے بارے میں تو آپ پہلے ہی جو ہے اس کے اندر اتنا تکڑا مومنٹم دیکھ چکے ہیں لگ بگ 3% سے زیادہ کی تیجی دن کے مومنٹ میں بنتی ہونے جرائی تو تھوڑا سا آپ جو ہے اس چیز کو لے کر آپ تھوڑا سا سچیت ہو جائیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بجار کے اندر جب کریکشنز آئے گا تو زیادہ تر شیئرز کے اندر جو مجبوط بھی ہیں ان کے اندر بھی ہم کو ہلکی گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے بٹ اگر اول ٹائم اگر بات کریں پوزیٹیو نیوز کی تو اس کے ایٹیل کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو کافی بہنکر نیوز جس سے میں نکل کیا رہی ہے تو اگر آگے آنے والے دنوں کے اندر گروت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو ایٹیل کا سٹوکس آپ کو واپس پھر سے جو ہے پانسو پچاس یا پھر چھے سو روپے کی رینج کے آس پاس جو ہے مو کرتا ہوا نظر آنے والا ہے فیلال میں دوستو بات کرنے اگر بان منت کے دوران کس طرح کی کی چیال ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے تو لگبک ایک ہی پرائس کے آس پاس یہ سٹوکس آپ کو رکھتا ہوا نظر آ واپس سے جو ہے تیجی بنتی ہونے در آ رہی ہے لگبک خوش سٹری کے آس پاس سے اس کے اندر ہم لوگوں کو اچھی خاصی تیجی بنتی ہونے در آ رہی ہے اور نیوز بھی اس طرح کی نکل کیا رہی ہے تو آپ کو یہ چیز سوچ لینے چاہیے فیلال میں کیا ہے کہ کمپنی لگاتار جو ہے اچھا پرتسن کر رہی ہے تو جو ہے سٹوکس کے اندر ایک موو دکھائی دے گا تو اچھے خاصے ریٹنس بھی آپ کو نیچے کے لیبل سے کمانے کو مل سکتے ہیں بات کریں دوستو آئیڈیا سیلولر کے بارے میں تو اچھا خاصے سٹوکس یہ مانا جاتا تھا ایک سم ایسا تھا کہ اچھے خاصے ریٹنس بھی ہے جو ہے آپ سٹوکس سے کم آتے تھے بٹ کیا ہے کہ لگاتار گراؤٹ ہونے کے قارن کمپنی کے اندر جس طرح کی کمجوری ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے تو فیلال میں ایک ایسی صدی میں یہ سٹوکس پہنچ چکا ہے کہ ایک دم سے یا تو اس کے اندر ہم لوگوں کو تیجی دیکھنے کو ملنے والی ہے گراؤٹ کی بات کریں تو چھوٹی موٹی گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلال میں کیا ہے کہ لگاتار جس طرح کی خبریں سٹوکس کے اندر آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی کمپنی آئے ایک دم سے جو ہے اس کمپنی کے اندر نمیش کے کرے تو پھر لگاتار جو ہے ہائی مومنٹم دیکھنے کو ملے اگر بات کریں اس کے کسٹمرز کے بارے میں تو فیلال میں جو ہے رلائنس جیو کو یہ کمپنی بھی جو ہے ٹکر دیتی وہ نظر آ رہی ہے اگر بات کریں اس کے پلانس کے تو اچھے خاصے پلانس جو ہے اس کمپنی نے بھی لانچ کر رہے ہیں تو فیلال میں جو ہے یہ ہی مان سکتے ہیں کہ پوزیٹیو نیائی سٹوکس کے اندر ہو سکتی ہے اگر آپ اسٹوکس کو خریدنا چاہتے ہیں لونگ ٹم کے پر بس سے تو دوستو میرا تو کہنا کہ یہ ہی ہے کہ سو روپے اگر آپ کے پاس میں ہیں تو پانچ روپے ہی اس کمپنی میں لگائیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لونگ ٹم میں کچھ اٹھا سیدھا بھی دیکھنے کو مل جائے تو آپ کو اسی سوچ کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے باقی یہ ہے کہ اگر اوپر کی طرف جو ہے مومنٹم ہوتا ہے اچھے خاصے ریٹنس بھی جو ہے آپ اس کے اندر پرابط کر سکتے ہیں لگاتار سکس منت کا اگر کیلکولیشن کرنے کی کوسس کریں تو سٹوکس کے اندر آپ کو ایک ہی سائیڈ کے آس پاس مومنٹم دیکھنے کو نہیں ملا ہے لگ بک جو ہے آپ کو ایسی رینج کے آس پاس گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے لگ بک نیچے کی بات کرے تو ساتھ آٹھ روپے کے آس پاس گھومتا ہوا ہے اور اوپر لگ بک دس روپے کے آس پاس جانے کے بعد میں واپس پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملنے لگتی ہے اگر بات کریں ایٹل ڈیٹس ہے تو لگاتار سٹوکس کے اندر ہم لوگوں کو جو ہے نیچے تین روپے کے آس پاس جس طرح کی تیجی دیکھنے کو ملی تھی لگ بک ساڑھے دس روپے کے آس پاس اس سے بھی اوپر جانے کے بعد میں ایک گراوٹ جو ہے لگ بک سات روپے کے آس پاس ہوتی ہوئی نظر آئی تو فیلال میں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ لیمیٹڈ خریداری کیجئے گا کافی اچھا سٹوکس مانا جاتا ہے اگر کسٹومرز یا پھر اور چیزوں کے مقابل اگر آپ کو انکلوزن نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لونگ ٹرم میں جو ہے اچھی گروہ دیکھنے کو ملے دوستو کر یہ ویڈیو آپ پہ اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر کرک لینا تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفکشن سیدھے آپ کے موبائل پر مچ گئی تینکیو سو مچ فور واشنگ